اور دیکھئے کہ اس آسان ترین دعا کوئی بیس تفا نہیں پڑھنی کوئی بیس منٹ نہیں پڑھنی گھر سے نکلتے ہی بندہ نکلتے نکلتے پڑھ لے بسم اللہ ہی توکلتواللہ ولا حول ولا خورت اللہ باللہ گھنٹے کے لئے نکلا ہے لمحے کے لئے نکلا ہے سال کے لئے نکلا ہے دس سال کے لئے نکلا ہے خوار و زلیل ہو کر کے واپس گھر نہیں آئے گئے نہ کام و نہ مراد ہو کر کے واپس نہیں آئے گا تباہ و برباد ہو کر کے نہیں آئے گا مرحلے مرحلے پر قدم قدم پر ہدایتیں اس کا استقبال کرتی رہیں گی کامیابیاں کفایتیں اس کو نصیب ہوتی رہیں گی حفاظتیں اور عافیتیں اس کا مقدر بنی رہیں گی دوسرا شیطان کہتا ہے اس کو جو شیطان شرارت کرنے کے لئے ساتھ چلا تھا ارے اب تیرا کیا بنے گا اب تیرا کیا بنے گا اب تو تو بیکار ہو گیا تو تو کچھ اب نہیں کر سکتا ہے اس انسان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے اس مرد کا جس کو ہدایت بھی مل گئی ہے کفایت بھی ہو گئی ہے اس کی اور اس کی حفاظت بھی کر لی گئی علماء نے اچھا سوال گیا کہ وہ شیطان کیسے کہتا ہے اور شیطان کیسے ہٹ جاتا ہے ان کو کیسے پتا چلا کہ اس بندے کی ہدایت نصیب ہو گئی اس کو کفایت بھی نصیب ہو گئی اس کو وقائت بھی نصیب ہو گئی شیطان کو کیسے پتا چلا محدثین کہتے ہیں جب انسان یہ لفظ بولتا ہے بسم اللہ توکلتو علی اللہ و لا حول ولا قوت الا باللہ رحمتوں اور انوار کی اس پر بارش برس جاتی ہے شیطان سمجھ جاتا ہے اب ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے کیونکہ شیاطین بھی لطیف مخلوق ہیں اور ان لطائف کو ان کو ادراک ہوتا ہے کہ اس کلمہ اور ان مبارک دعا بولنے والے پر خدا کی خاص رحمت متوجہ ہو جاتی ہے سب پڑھا کریں گے کہ نہیں پڑھا کریں گے پڑھے ہم اس فتنوں کے دور میں اللہ سے تعلق بنانے اور یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ سے تعلق بنانے کا آسان طریقہ آسان طریقہ کہ اللہ تعالیٰ سے انسان ہمیشہ کی نافیتیں لے کر پھر رہا ہو جیسے کچھ لوگوں کے جیب میں وہ ایٹی ایم کارڈ ہوں چیک بک ہو تو بڑے مطمئن سے ہوتے ہیں کہیں ضرورت پڑی تو انشاءاللہ پیسے ہمارے پاس ہیں بڑے اتمنان سے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں یہ ایٹی ایم سے زیادہ تاثیر کی دعائیں ہیں کنفرم چیزیں ہیں سچی باتیں ہیں سچوں کے ذریعے ہمیں پہنچی ہیں سچے وعدے ہیں ان میں بس ذرا سی ہمیں لو لگانے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اول آخر دروش